موسیقی 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 یہ وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ڈیپیٹی پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں اور مونس الہی کو نائی سی ایل کیس میں بھی اپنے تائیں پیپلز پارٹی نے بہت تحفظ فرام کرنے کی کوشش کی ایک طرف پیپلز پارٹی کی حکومت میں کیے گئے بطور اتحادی احسانات ہیں اور دوسری طرف کافلی کا موجودہ حکومت سے تعلق کچھ معاملات پر اُلج رہے ہیں ابھی بھی کئی نہ کئی اگر آپ بات کریں آف دی ریکرڈ تو بلکہ دو ٹوک بتایا جاتا ہے کتنے غیر مطمئن ہیں نمبر ایک ایشو مونس الہی کی وزارت بھی رہی نمبر دو من پسند بیروکرسی انتظامی اختیارات میں حصہ ترقیاتی فنڈز اور بزدار صاحب کی کارکردگی یہ سب ایشوز ملا کے ایک بھارال دو دھائی سال سے ایک بڑا گلہ شکوا رہا ہے اب تک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب اور خاند صاحب کو یہ زوم برابر لاحق تھا کہ خاند صاحب کے ساتھ جب تک اسٹیبلشمنٹ ہے کافلی کہیں نہیں جاتی اور بزدار صاحب کے سر پر جب تک خاند صاحب ہیں بزدار صاحب کہیں نہیں جاتے کوئی مائی کا لال بھی بال بھیگا نہیں کر سکتا مگر سیاست اپنی حییت بدل رہی ہے اپوزیشن ایک ناقابل یقین مارکہ جو ہے وہ چت کر چکی ہے پنجاب میں پارلیمانی پارٹی کے چار گروپس ہمیں پی ٹی آئے کے ابھی بھی دیکھ رہے ہیں بڑا گروپ علیم خان دوسرا گروپ چودری سرور تیسرا جہانگیر ترین ہوسٹل بری مچ آکٹیو چوتھا گروپ جنوبی پنجاب کے بزدار مخالف گروپ کا ہے اور رہا معاملہ بزدار صاحب کے لیے رائٹ کورٹرز کے ووٹ کا تو یقین مانیے کہ ایک عرصے سے بزدار صاحب کو ہٹانے کا دباؤ خان صاحب پر برابر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے دو سال سے تو یہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے گویا یہ کورٹرز اتنے ہی بزدار صاحب سے ناخوش ہیں کہ جتنے خان صاحب کے اتحادی مگر خان صاحب ٹس سے مس نہیں ہونے کو دے رہے اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کسے بچا پاتے ہیں صادق سنجانی کو یا پھر صدار بزدارت کو اور یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ بڑوں کی جانبداری اور غیر جانبداری ہر دو صورتوں میں سیاست میں اپنا حصہ ڈالے گی ضرور کیا ایک بار پھر کمزور تخت نشین وفاق کی ناؤں میں شگاف ثابت ہوگا یہ اسی کے اپر آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ تنویر صاحب ممبر قومی اس ہیں ہمارے ساتھ دیں گے صداقت حباسی صاحب آپ بھی ممبر قومی اسیمبلی ہیں تحریک انصاف کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب ایک وفاقی وزیر شیخ وقاس صاحب لاز بر نیو دلیسٹ کامل علی آغا صاحب کو بھی آج انگیج کریں گے ان کا بھی تھوڑا مائنڈ ریٹ کرنے کی کوشش کریں گے آگے شورٹ بیرک we're gonna be right back باپز آنے کا شکریہ welcome once again to news eye پہلا سوال تو میں صداقت علیہ باسی صاحب آپی سے پوچھوں گی جیتیں گے کیسے سر پانچ ووٹس کی اکثریت ہے سینٹ کے اندر پہلے دو محاضوں پہ بچانے ایک سنجانی صاحب کو اب بزدار صاحب کو so let's start with the سینٹ جو سر پہ تلوار لٹک رہی ہے پانچ ووٹس کی اکثریت ہے جیتیں گے کیسے میرا خیال ہے کہ جس طرح کوئی بھی political party جیتی ہے نہیں نہیں سر آپ زیادہ اماندار ہیں نہیں امانداری بہی امانداری اس میں کونسی بات ہے آپ نے کھکوشہ کہ ہم پیسے دیں گے ہمیں کوئی سی ووٹس کی اکثریت ہے ہمارے پاس ہم آنے پاکستان کا آنے باکول ملین صاحب آپ کنٹینرز میں بند کر دیں گے بندوں کو دیکھیں نا پہلی بات یہ political party کا اپنا ایک قاد ہوتا ہے ایک political party ہے جو ہر صوبے میں ہے people's party صرف سینٹ میں رہ گی اور نون لیگ صرف سولہ بندے پہلے میری بات تو سولہ میں آپ کی پیسری بات کا جواب دوں پھر آپ کو people's party ایک coroner ہوگی صرف سینٹ رول کی پارٹی دے گی مسلم لیگ نون صرف جیٹی روڈ کی پارٹی دے گی پی ٹی آئے وہ پارٹی ہے جو کیپ میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے تو لوگوں کو مستقبل نظر آئے گا دوسری بات ہے ہماری کیمپ پھر آپ کہیں گے کہ جواب ختم کرنے دو وہ جیٹی روڈ کی پارٹی ہے جس کے ٹکٹس کے لیے آپ کے بندے ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں کونسا بندہ جا رہا ہے بندے ایسے آتے جاتے رہتے لیکن کوئی ایسا بندہ نہ جا رہا ہے آپ بس کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا کرزما اور آپ کی پارٹی کا ایک overwhelming strength چاروں صوبوں کے اندر آپ کہہ رہے ہیں جو کہ سندھ میں نہیں ہے بڑھ چلیں آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کو یہ پانچ موٹ عبور کرا دے گی یہ بات نہیں ہے پاکستان کی اس وقت تاریخ میں دو پارٹی ہیں ایک جو شفافیت پاکستان کو corruption free بنانا چاہتا ہے اور دوسرا وہ جو ایک زرداری سب پہ بھاری والے بات ہیں اور میاں نواز شریف صاحب ابھی میں morality پہ تو آئی نہیں ہوں آپ مجھے پوچھ رہے ہیں یہ بنیاد ہے نہیں میں بنیاد پوچھ رہا ہوں میاں صاحب کے بارے میں ہے کوئی بات نہیں کھاتے ہیں تو کیا وہاں لگاتے بھی تو ہیں اس کے مقابلے میں عمران خان نہ کھاتا ہے نہ کھانے دیتا ہے یہ نعرہ ہے یہ نظریہ ہے مہر یہ نظریہ ہے اور پاکستان میں لوگ اس کھاتا اور کھلاتا والی کے narrative سے ہٹ کے ہماری طرف آ رہے ہیں لوگوں کو پتہ مستقبل یہا ہے باغی آپ اپنا اپنا بیانی ہے رانہ صاحب کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر میرے بھائی ادھر مجھے بتا دیتے کہ جس طرح این پی کا ایک سینیٹر آیا ہے باپ کی حمایت اور مدد سے وہ جائے گا سنجرانی کو ایک قاتون ہے سینیٹر سمینہ ان کی سنجرانی صاحب ان کی بھی بڑی مدد کی بھی ہے وہ بھی ادھر جا سکتی ہیں اس طرح آپ کا ایک ساگدار صاحب بہار بیٹھیں numbers کو آگے پیچھے کر کے we can get to a 49-50 number but he is not doing the math with me وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی زبردست پارٹی ہیں اتنی اماندار پارٹی ہیں کہ یہ پانچ بندے تو ویسی یہ پانچ کا جو اکسریت ہے opposition کو یہ تو ویسی پورونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا سر آپ کے لیے زیادہ troublesome کیا ہے یہ بیانیاں صاف اور گندگی کے بیچ میں یا حلال اور حرام کے بیچ میں یا پھر شیخ رشید صاحب نے جس طرح آج کہا ہے کہ یہ صرف حکومت کے نہیں ریاست کے نمائندے ہیں اس لیے جیتیں گے میری بات سنیں بڑی انٹریسٹنگ موڑ آ گیا ہے یہ بڑا turning point جو ہے نا اس وقت سینٹ کے چیرمن کالیکشن یہ turning point آیا ہے ان کی پہلی ویسے ایکسپوز ہو چکے ہیں یہ ان کی پی ٹی آئی اور ان کی leadership total exposed یہ leadership ہے 22 کروہ عوام ہیں نہیں دنیا میں یہ narrative لے کے چلے تھے جو پہلے container کا narrative تھا جو ان کی struggle کا narrative تھا پھر آ کے جس طرح electables آئے پھر جس طرح election جیتے پھر آ کے بیٹھ گئے پھر انہوں نے یوٹرن لیتے رہے پھر سب بھول گئے کرسی کا ایسا مزہ تھا نہ وہ بجلی کے بیل یاد رہے جو جلائے جاتے تھے نہ وہ ٹیکس کہا کہ ماتت دیں نہ وہ ہنڈی کے ذریعے آنے تھے ریمیٹنسز نہ وہ خودکشی ہوئی نہ یہ لمبی بات ہے اب یہ ایک immediate میں آپ کو بتاتا ہوں میرا immediate یہ ایک جو love nature ہے always prevail یہ مقافاتِ عمل ان کے سامنے آیا ہے ابھی 24 گھنٹے میں کہتا ہوں ان کی جو شکست ہے اس کا کفن اور ان کی دیانت داری کا جو ایک لبادہ ہے وہ ابھی 24 گھنٹے پہلے عمران خان صاحب نے تقریر فرمائی ہے گوادہ گھنٹہ جس پہ انہوں نے یہ narrative build کیا کہ یہ جو پی ڈی آئیم والے ہیں یہ دیکھیں یہ کیسے لوگ ہیں کہ ہماری ایک سریعت ہے اور ہمارے vote ادھر لے گئے ہیں یہ انتہائی گناہ کبھیرہ ہے اور انہوں نے وہ گناہ کیا ہے جسے democratic institution تباہ ہو گئے ہیں جیسے morality political تباہ ہو گئی ہے جیسے لوگوں کا لیکن چھنجالی صاحب جیتنے جا رہے ہیں لیکن میری 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 بات سن لیں چوبیس گیٹے بعد انہوں نے جہاں ہمارے 53 vote ہیں ڈاکسہ بائر ہیں نہیں ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں vote ڈال سکتے ہیں نہیں numerical game یہ ہے کہ 53 ہمارے ہیں 47 ان کے ہیں یہ چھے کا فرق ہے آپ چاہیے یہ تھا کہ political morality پہ کھڑے ہوتے اور یہ above board چلے جاتے ہیں امران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ گند کی ہے پی ڈی آئی والوں نے opposition نے اور میرے کیوں کہ یہاں نمبر کام ہے لہذا میں یہاں بندہ ہی کھڑا نہیں کرتا ہم انہوں نے بندہ کھڑا کیا اور ساتھ ہی دور لگا دی کہ میں نے بندے خریدنے ہیں میں نے بندے لینے ہیں میں نے بندے توڑنے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بڑے کنیوس ہیں کسی کو پانے بھی نہیں پوچھتے جو جیب میں آتا ہے وہ عظم کر جاتے ہیں آگے دیتی نہیں ہے ٹکٹوں کے پیسے جو انہوں نے لیے وہ آگے نہیں دینا چاہتے چلیں نہ دیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی ایک چیز سامنے آئی اس پہ یہ عمران خان صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ کہتے دیکھے سر مگر آپ کو پتا ہے election commission بھی کل یوسف رضا گلانی کو نہ اہل کرنے کی درخواست سنے گا کبھی یہ بھی امکنات اور possibilities میں سے کہ وہ disqualify ہو جائیں وہ ان کا right ہے وہ ان کا right ہے وہ جائیں وہ الہیدہ issue ہے مگر میں نے آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ آپ نے مورالیٹی کا صحیح issue تھا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ سینٹ کے چیرمن کے لیے vote کو کہ numerical جو یہ کہتے تھے جو سپریم کورٹ یہ کہتی تھی مہر مجھے time دے یہ بڑا اہم issue ہے یہ historic turning point آیا ہوا ہے جو سپریم کورٹ یہ کہتی تھی چیف election کمیشن صاحب مجھے بتائیں کہ ballots جتنی جتنی کسی کی تداد ہے اتنے اتنے سیٹیں ملنے چاہیے ورنہ you will be responsible یہ لفظ ہے ان کے پھر ان کا اچھا چیف کمیشن صاحب یہ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ secret ballot بھی رہ جائے اور سیٹیں بھی تداد کے مطابق آ جائیں ساری قوم اس میں لگی ہوئی تھی ان کے ساتھ جیسا دوزاٹھارہ سے پہلے لگے ہوئے تھے ہائے مارگین کے ممبر آ جائیں ہائے مارگین کے ممبر آ جائیں اس وقت بھی انہوں نے صرف ممبر سینٹ کے لیے بات کی چیئرمین کے الیکشن کے لیے ballot کی بات نہیں کی انہوں نے open ballot کی اب آگئے یہ فس گئے نہیں وہ بار بار ہم issue ریز کرتے گئے سر اگر مجھے اجازت دیں 53 یہ ہے سارا تو narrative یہ ہے کہ ہم اس میں گاند میں نہیں پڑنا نہ آپ کے بندے توڑنے ہیں لہٰذا بالکل ہم surrender کرتے ہیں ہم کیا ان کو شاباش دیتے سلوڑ کرتے کیا پی ٹی آئی بڑے انہوں نے وہی گاند کر رہے ہیں جو پہلے سنجرانی کے vote of no confidence میں کیا تھا وہی گاند کار رہے ہیں جو پجاب میں انہوں نے بندے توڑے ہیں میں اس کے اوپر آؤں گی اس گاند کے اوپر آئیں گے سر بکوز یہ یہ زمیر جو ہے نا سر یہ چھے بندے وہ بک گیا چھے ان کے بندے سندھ میں بک گیا وہ بھی نوٹ کریں کیونکہ پیر پگاڑا کو چھے vote دینے تھے نہیں دیئے انہوں نے وہ چیخ رہے ہیں اور وہ کسی زرداری صاحب کو دے دیئے انہوں نے vote ان کا ایک میمبر زیادہ ہو گیا یہ تو ان کی ہسٹری ہے یہ کیا بات کر رہے ہیں مجھے دسمی نہیں آتی دنیا کو پتا ہے ان کا ٹھیک ہے سر ہم موریلیٹی پہ بھی ایک منٹ لائیں گے مجھے ایک سے موقع دیں سر ان کو یہ 2019 کا vote of no confidence بھی یاد دلائیں گے چھوڑری سرور کے 44 vote بھی یاد دلائیں گے جبکہ 30 کی سٹرنٹ تھی پنجاب اسیمبلی میں بہت دفعہ مزلی ہیں سب نے ادھر مزلی ہیں تو سر ایک سے موقع دیں وقاز صاحب مجھے بتائیے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ سو باتوں کی ایک بات شیخ رشید کی سو باتوں کی ایک بات سنجرانی حکومت اور ریاست دونوں کے امیدوار ہیں بات ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے ٹیکنیکلی تو اگر آپ ماضی دیکھیں پاکستان میں سیاست کا تو اس ایک جملے میں وہ کہتے ہیں نا سمندر کونزے میں بند کر دیا ہے مگر ہم نے جو ہے ڈکٹوٹوریل ریجیمز کے دوران جس میں ہم بھی تھے ہم نے اس میں بھی اپسٹس ہوتے ہوئے دیکھے ہیں ہم نے جنرل مشرف صاحب کا اور افتخار چودری کے اپیسوڈ میں جنرل مشرف کی توقعات کے خلاف بہت سی چیزیں آتی ہوئی دیکھی ہیں ابھی حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں بھی یہی جملہ کہا جا سکتا ہے جو سنجرانی کے بارے میں ہے اور ہم نے وہاں بھی دیکھا انہیں کہا حفیظ شیخ will still be part of senate وہ senate کا حصہ ہی رہے گا کہیں نہیں جا رہا وہ obviously وہ اس کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اپنا سرف کرے تو وہ بات تو انہوں نے اسی طرح کی ہے مگر اپسٹس بھی تاریخ کے اندر ہے یہ کوئن ہونی بات نہیں ہے کئی جگہوں پہ جو establishment کو ناکامیاں بھی ہوتی ہیں آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا اور یہ جو بڑا tight سا spot ہے اس میں اب یہ depend کرتا ہے کہ یہ جو حکومت کے علاوہ دو players ہے یہ اب establishment کے ساتھ table پہ بیٹھ کے کونسی chess کھیلتے ہیں کیونکہ یہ صرف یوسر ازا گلانی کا election ہی نہیں ہے دیکھیں نا صرف یہ اندیاں دے دینا پنجاب کے اس قادم اعتماد کا senate کی election سے پہلے سالو جی ہم اس کو نہیں چھیڑتے آپ ہمیں یہاں نہ چھیڑیں یہ آپ بال سمجھ نہیں ہے نہیں وہ ایک دم سمجھ آنے شروع ہوگی نا ہوا کیا ہے کیونکہ مریم صاحب سے بھی پوچھا انہوں نے comment نہیں کی جب پنجاب میں ہوا کیا کہتی ہے میں کچھ نہیں کہوں گی ٹھیک ہے تو وہ اسی طریقے سے تو اس قسم کی بارگین کہیں نہ کہیں چل رہی ہوگی کہیں نہ کہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صداقت علی عباسی صاحب کی پارٹی میں سے بھی اور جو باقی دو بڑی پارٹیاں آپ کس کو جیتا دیکھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو upset ہوا ہے جس نے حلچل مچائی ہے قومی اسمبلی کے جو سینٹ کی سیٹ کا جو election ہوا اس کے بعد وہ جو forces تھی جن کو خان صاحب نے نراز کیا اور جنہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر اپنا اپنا آپ بھی ویکھ لو اپنا زور بھی ویکھ لو شاید ان کے ساتھ معاملات منڈ کرنے کی کوشش کی ہے شاید اب یہ election اتنا آسان نہ ہو جتنا شیخ حفیظ کا کانٹے کا ہے مگر یہ اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح شیخ حفیظ کا ہے اور رانہ صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ اتنی بڑی ایک سپیچ دیتے ہیں اور ایک نہیں اس سے پہلے آپ نے قوم سے خطاب بھی کیا اس کے بعد پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں اور پھر آپ وہی پلی لیں گے کہ یہ تو سیکرٹ بیلٹ تھا جو آج گلانی چاہب لے رہے ہیں تو آپ ابھی جو سولہ بیسکلی سولہ سترہ جو ضمیر بکے وہ حرام تھے وہ بکے گئے اتھر جو پانچھے ساتھ اکٹیویٹ ہوئیں گے بڑے باز امیر لوگوں گے یہ تصور پال آف ایئر میں تضاد ہے ساری دسکشن کی بنیاد ہے میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں آپ ہمارا جو موقف یہ نہیں تھا کہ کوئی ووٹ اگر خفیہ ہیں تو ہوتے رہیں ہمارا موقف تھا کہ پیسے چلیں گے اس موقف کے لیے آپ کو ایک عرب اور چالیس کروڑ کی بات بھی آپ نے سنی آپ نے ان کے پی ڈی ایم کے کینڈیٹ یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو پیسے اور رسید نمبر تہتر بائیس گیارہ اور اٹھارہ سنا آپ کو ایک سامنے پورا ریکارڈ موجود ہے اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ فوزیہ ارشد کو ایک سو چوہتر ووٹ پڑتے ہیں جس کی مخالف امیدوار فرزانہ کے پاس پیسے نہیں تھے اور یوسف رضا گلانی کے پاس کیونکہ پیسے تھے اس کا بیٹا پیسے بانٹ رہا تھا اس کو ووٹ نہیں اگر میری پوری بات سننے یہ اس جو کالا دھندہ ہے اس کے علاوہ جس کو مرضی ووٹ دے یہ آپ یہ نہیں اگر سوری میں اگر سے آپ کا کیا کہہ رہے ہیں کوئی بھی ہمیں ووٹ پڑے گا وہ اور جو یوسف رضا گلانی کو پڑھا وہ برابر ہے برابر نہیں ہے ہم نے اخلاقیات جو مورل سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ بھائی وہ کھلے عام پیسوں کا لیندین ہو رہا ہے اس سے آپ کلیئر کرتے ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ آپ ٹریس ایبل ووٹ بنائیں آج چیک ہو جاتا میرا بتاؤں میرا علمیہ اگر آپ نے ان سے ووٹ کیوں لیا ہے اگر اخلاقیات کی بات کرتے ہیں ہاں وہ سولہ بھکاؤ مارچ ہاں مجھے بیس آدمی نکالے تھے مجھے بیس آدمی نکالے تھے مجھے بیس آدمی نکالے تھے ان کا میں سوال ہے وہ جو بیس بندے ہم سارے کہہ لیں ان کو ٹریس کیسے کرے اگر میں ہوں میں نہیں مانتا رہا کیسے کسی ثابت کریں آپ اسلام آباد کی ایک سپاہی سے پوچھ لیں دیکھیں اسلام آباد بیس سولہ نکال دی تو خود نکل جائیں گے ایک سوال جو آپ کر رہے ہیں اس سوال جو آپ کر رہے ہیں ایک سوال جو آپ کر رہے ہیں کہ فلانے انٹیلیجن سے پوچھ لیں یہ انٹیلیجن سے پوچھ کہ آپ کسی ایمین اے کو ڈی سیٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو ایڈمیسیبل ایویڈنس ایڈمیسیبل ایویڈنس ایڈمیسیبل ایویڈنس جس کو بھی ووٹ دالیں وہ دفیکشن کلوڈ ایڈمیسیبل ایویڈنس جو ہے وہ کیسے آسکتی ہے وہ تو آپ کی پی ڈی ایم نے وہ ہونے نہیں دی آج کس موزے وہ بات کر سکتے میں تو دیکھیں انٹیپنڈنس بات کر رہا ایویڈنس کے بغیر بکاؤ کیوں تو نہ کہنا یہ نہیں تھا کہ پیسے میں صرف پیسے کام کار رہا ہوں اس کا پروف کیسے ہے پتا ہے یہ آپ کی خبر ہے یا وہ پتا ہوتا ہے کسی کی کال ٹیپ کر کے بتا دے رہا اور یہ پتا نہیں ہوتا میں اس پر مہر بات کر رہا ہوں کوئی کال ٹیپ کر کے کوئی کسی کی انٹیلیجنس انفرمیشن گیدر کر کے آپ کسی ایم این اے کو الزام نہیں دے سکتے وہ کہہ رہے ہیں پتا ہے کون لوگ نے ایکزاک پتا ہے وہ خبر دے رہے ہیں کر دیں گے آپ سنجیدہ ہو آپ کو کر دیں گے میرا ویسے ارمی اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں آپ لوگ رانہ صاحب آپ کے تجربے کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے وقاس صاحب سسٹم کو جس طرح جانتے ہیں بڑے کم لوگ جانتے ہیں اندر باہر سے میرے بھائی ادھر صداقت علی عباسی صاحب آئیڈیلزم کو چیز کرتے ہوئے ایک نئی جماعت ہے پہلی دفعہ ممبر قومی اسیمبلی بنے ہیں اس ساری چیزوں کو ملا کے میں آپ کو صحیح بتاؤں گو کہ میری position نہیں ہے ادھر از این آنکر بیٹھے ہوئے مگر مجھے آپ نے کہا نہیں یہ turning point ہے سر یہ دو طریقوں سے دو بڑے بڑے turning points بی اکھ وقت ہیتے چل رہے ہیں جو بالکل دل کو پریشان کر دیتے ہیں ایک تو ایک وفاقی وزیر کا کہنا کہ حکومت اور ریاست کا امیدوار ہے ریاست کا امیدوار یا میں دس انٹو اٹسیل یہ ان کی سیویلین سپریمیسی کی ساری سو کال کوششیں سب کو جو ہے نا اس کو دوام بکش دیتا ہے صرف یہ ایک سینٹنس کہ ایک وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں what do you mean ریاست کا امیدوار ہے what does this mean how are you accepting this second میں have not finished sir میری بھی تو کہیں بھڑاست نکلنی ہے نا آج نکال دیتے ہیں دوسرا میرا اس ملک میں پہلی دفعہ رانہ صاحب ایک ویڈیو منظر عام پر آگئی یہ دکھاتے ہوئے جو ہم سب کو پتہ ہے over decades and decades we know what goes on پہلی دفعہ یہ ویڈیو سامنے آگئی نہ آپ لوگوں کو vote کو عزت دو کا نعرہ کھوکلا نکلا zero وزن آپ بھی اس کو اپنا مشتر کا امیدوار لے کہ آپ demand کریں investigation آپ پہلے کہیں کہ اس سے پہلے election commission اپنا فیصلہ دیتی ہے ہم نہیں مشتر کا امیدوار اعلان کریں گے zero credibility معذرت کے ساتھ رانہ صاحب اور اس کے بعد ہمارا election commission جس نے دسکا کا پورا election call off کر دی ہے اس کے اوپر اتنی سستروی سے شکار ہو رہا ہے ادھر تو بارہ گھنٹے کے اندر اندر پورا ملک کھلا دیا تھا ایک ہلکے کے اوپر اور میں کہتی ہوں کہ مو کے اوپر یہ چیزیں سامنے آئی بھی ہیں اور ہم اتنے اخلاقی طور پر گر گئے ہیں that election بھی ہو رہے ہیں لوگ جیت رہے بھی ہیں اس کے بعد سینٹ چیئرمن بھی ہو رہے ہیں nobody cares in this country رانہ صاحب دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا principally yes آپ نے دکھایا کہ یہ ویڈیو گوڑنو نوٹس لیا ہویا ہے اس پہ جو ایکشن لیں گے جو یہ لیگل کو اس پہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں پی ٹی ای بلکل جو ان کے پاس evidence ہے وہ لے کے جائیں لیکن ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ political side پہ ہے آپ لیگل بات کر رہے ہیں اس میں بہت لمبی بیاس ہو سکتی ہے لیکن جو میں بات کر رہا ہوں میری میری پہلے بات سن لیں بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ کسی intelligence کی report on disqualify disqualify ہم کب کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں جو سٹانس آپ نے ادھر کے پی کے میں لیا تھا بیس بندوں کا ہم نے نکال لیا وہ سٹانس ادھر لیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ چودہ بند رہا ابھی آمد ڈوگر کہہ رہا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ مجھے پتہ ہے مجھے وقفہ لینا ہے رانہ صاحب کہتا کلامی ماں آپ ہی سے سٹارٹ کروں گی مگر سر ادھر ہم لوگ جب سوال میں صداقت بھائی سے پوچھتی ہوں وہ نون ریگ پہ برستے ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں آپ ان پہ برستے ہیں آپ لوگ اپنی بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ لوگ اس امام کے اندر ہر ایک کے دورے میں آ رہے ہیں سر کسی کا ادھر morality نہیں ہے کسی نے نہ vote کو عزت دینی ہے نہ ٹرانسپیرنسی لانی electoral reforms میں ان کی طرح آپ لوگ بھرے پڑے ہوئے تضادات سے ایک وقفے کے بعد سر آپ ہی آغاز کیجئے اور اپنی جماعت کا جواب دیجئے واپس آنے کا شکریہ رانہ صاحب فرمائیے گا یہ سیلس سرونگ ایتھکس اور سیلس سرونگ موریلیٹی چاہے تحریک انصاف کی ہو یا نون کی ہو یا پی 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 کی ہو یا کب تک چلے گی سر میں بالکل ان پہ نہیں برسا میں اس کا جواب دل لیگل دیکھیں آپ نے کہا کہ کیوں آپ نے نومینیٹ کی ہے وہ پی ڈی ایم پی پلیڈ فارم میں نومینیٹ اصل کیا ہے کہ ہی ایز ممبر آف سینٹ یوسرہ دا کلانی انٹل کے اس کو کوئی اور لیگل ایکشن کے طریق کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے ورنہ وہ ایک لیجٹی میٹ بونا فائٹی ممبر ہیں وہ سینٹ مجھے اگر آپ اجازت دیں سینٹر کامل علی آگا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر کامل علی اب ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو سینٹر بننے پہ پھر سے اور مجھے موقع نہیں ملا تھا مگر آپ کو مبارک بات دیتے ہیں hope you will serve to be a wonderful senator انشاءاللہ سر آپ کی سینٹ کے ناشنل اسیمبلی میں سات سیٹیں دس پنجاب کی سیٹیں ابھی پورے سسٹم پہ حاوی ہوئی ہوئی ہیں یہ ایک سیٹ ادھر سے ادھر ہوئی ایک فیصلہ ادھر سے ادھر ہوا پورا سیاسی منظر نامہ یکسر تبدیل ہو سکتا ہے ابھی آپ لوگ کون کون سی آپشنز کو یہ تو نہیں پوچھوں گی اویل کر ہیں مگر کون کون سی آپشنز ان کنسیڈریشن ہے ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے ہماری جماعت اور ہماری قیادت ہمیشہ جو معادہ کرتی ہے جو وعدہ کرتی ہے اس کو نباتی ہے یہ ہماری ایک انفرادیت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر ہم باعتماد لوگ ہیں ہمارا اور الائنس ہے پی ٹی اے کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو نبائیں گے سر آئرنی تو یہ ہے کہ آپ کی آپ کی کمیٹمنٹ اور آپ کی انفرادیت جس بات پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا علاقہ تو یوں ٹرن والوں سے ہوا ہے تو یہ تو بالکل یکسری تبدیل ہے پرویز الائی صاحب آن ریکرڈ آ کے بتا چکے ہیں بزدار صاحب کی حکومت سے وہ کتنے دکھی ہیں لیک آف گووننس سے تو یہ دکھ لے کے اب آپ پوری ٹرم ختم کریں گے انگ تک بکوز ان کو بھی تبدیل کرنے کی بات یہ بھی کہ انہوں نے جہاں الائنس ہید ہوتے ہیں پولیٹیکل الائنس ہید ہوتے ہیں وہ اس نے عمل نہیں کیا پی ٹی اے ہی نے رانا تنمیر صاحب بات کر رہے تھے کامل صاحب وہ آپ کو یاد دل آ رہے ہیں رانا تنمیر صاحب آپ تو جانتے ہیں ہماری قیادر کو جتنا آپ جانتے ہیں اور پازیستان بھی پولیٹیس آپ کے پرانے دوز شیخ وقاس صاحب ادھر بیٹھے ہیں وہ بھی یاد دل آ رہے ہیں بڑے پرانے دوز بیٹھے ہیں ادھر صاحب چیزیں یاد دلانے کیلئے ہیں الحمدللہ میں بھی ان کو یاد دلاتا ہوں ان کو پتا ہے ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا چودری پرویز صاحب کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا لیکن الحمدللہ اس وقت تک نبایا جب تک وہ باگ کر بیرون ملک نہیں چلے گے اور پارٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ گے انہوں نے مکمل طور پر یقصانیت کے ساتھ پورے دل جان کے ساتھ ان کے ساتھ بھی نبایا مجھے کامل علی آغا صاحب ایک بات بتائیے گا بوٹ آب نو کانفیڈنس کی کتنے امکانات ہیں پنجاب میں دیکھیں میرا خیال ہے جب تک ہم پی ٹی اے کے ساتھ کھڑے ہیں اس قسم کا کوئی 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 آپشن کارگر نہیں ہو سکتی آپ کب تک کھڑے ہیں ہم ہم اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک ہمارا ان کے ساتھ پورے جو منڈیٹ ان کو ملایا ہوا ہے اس کو ہم پورا نہیں کروا سکتے ٹھیک ہوں اچھا یعنی کہ اگلے لکشن تک کھڑے میں انکنڈیشنلی سر پی ٹی اے کے ایم بی ایز پھر آپ کھڑی رہیں گے اس پہ کیا آپ 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 جو جو اس کے اندر ایکسپرٹ ہے میں میں سمجھتا ہوں بلکہ موجد ہے اس کام کے تو میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم تو اپنی بات کریں گے نا جی پی ٹی آئی والے کیا کریں گے کس طرح اس کو فیز کریں گے یہ ہمارا کام نہیں ہے میں بات تھوڑے سی نمبر کی بات کریں کامل علی آغا صاحب 165 پارلیمانی سٹرنٹ ہے نون لیگ کی پنجاب میں وہ پانچ ویسی دکھی ہیں بار بار بزار صاحب سے جا کے ملتے ہیں وہ کہتا ہے ہم ان کو گنتے ہی نہیں ہیں 160 اپنے بندے گنتے ہیں اسی طرح پی ٹی آئی کے بندے بھی کچھ ایسے ہیں جو نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ ان ٹاکس ہیں جیسے دیکھیں نا وفاقی لیبل پہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو show of hands سے بھی کرنے کو تیار تھے اب I don't know یہ vote of confidence کیوں نہیں لاتے اگر ان کے پاس اتنے تگڑے نمبر ہیں شاہد کا کامل باسیزہ مجھا آکے کہتے ہیں 35 بندے ہمارے پورے پکے ہوئے تھے رات کو 11 بجے اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈال کے ان کو درا دھمکا کے لے لیا کل مریم صاحبہ کہتی ہیں دو بندوں کو اندر رکھا باتا ہے میں نے اس کو اتنا ڈرائے دھمکا ہے پل ٹی آئے کے سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں وہ رانہ تنبیر صاحب ہے کہ کوئی بھی نمبر اگر ان کے پاس آگے چند ٹوٹ کے اور imbalance ہوگے آپ لوگ کس پوزیشن میں ہوں گے پھر دیکھیں ہمارا ہمارا انسٹانس بلکل کلیر ہے ہم مانگے تانگے کی حکومت لے کر اپنا اپنے آپ کو خوار نہیں کرنا چاہتے ہم جب بھی آئیں گے انشاءاللہ پورے منڈیٹ کے ساتھ آئیں گے ان ہاؤس چینج کنسیڈر کریں گے پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ پنجاب میں اگر آپ کوئی وزیر اعلیٰ ان ہاؤس چینج ان ہاؤس چینج کنسیڈر کریں گے پی 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 اور پی ایم ایل این کے ساتھ اور اگر پرریز الہی کوئی وزیر اعلیٰ کی آفر دے دی گئی جو کہ دے دی گئی ہے پھر یہ کوئی آج یہ آج کی بات نہیں ہے یہ نہیں بات نہیں ہے میں کئی دفعہ لائی پروگرام کے اندر یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ سٹینڈنگ آفر مجود ہے پہلے سے مجود ہے ان ہاؤس چینج ان ہاؤس چینج نوہ ان ہاؤس چینج نوہ انٹرسٹیڈ نہیں لیکن اجازی کدھر سے یہ دیکھ رہے ہیں کہاں سے اجازی سگنل آئے تو یہ مان جائیں گے یہ یہ سگنل کا انتظار ہمیشہ آپ کرتے رہے ہیں آپ کو بہت تجربہ ہے ہمیں سگنل کے آنے کا کوئی تجربہ آج تک ہوا نہیں ہے نہ ہی ہم اس کو ایکسپیٹ کرتے ہیں سر ہوں مزے لے لیے سب نے شکریہ کر دوں کہ سینیٹر کامل علی آگا صاحب اور دوسرا کامل علی آگا صاحب سنجرانی صاحب جیت رہے ہیں عیشہ اللہ جی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہا رہا ہے ہماری تو امیدیں وابستہ ہے ان کی جیت کے ساتھ اور آخری آپ کے ابھی بھی شکوے ہیں بزدار صاحب سے یا حل ہو گئے ہیں سارے شکوے ہوتے ہیں جی جہاں پہ پولٹیکل لائرسیز ہوتے ہیں وہاں پہ شکوے بھی ہوتے ہیں شکایتیں بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بغاوت ہو گئی ہے یا کوئی ٹھیک ہے شکوے ہوتے ہیں اور صوبہ زبردست چل رہا ہے اے وان قسم کا وہ کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ شکوے ہوتے ہیں کی طرف نہ آنے دیں وہ اپنے وادوں کو نبائیں اپنے اگریمنٹ کو نبائیں جیسے ہم نہیں باہ رہے ہیں ان سے بھی ہماری توکو ہمیشہ سر صوبہ اے وان چل رہا ہے زبردست چل رہا ہے صوبہ یہ بات جو ہے کسی اگلے پروگرام پہ رکھ لیتا سر صوبہ اے وان چل رہا ہے فورم جو آئینی کانونی سیاسی اخلاقی تھا میرا آپ سیدھر بھی نہیں ہے آپ آپ کا بھی سیلیکٹیو ہے کیسے سر آپ نے بڑی لمبی بات کی نہیں نہیں رانہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں رانہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں بتاؤں کیوں جدر جدر ایک ویڈیو کے اندر اگر میل دین کی بات ہوئی ہے یہ اور سارے سسٹم میں ہی ہے الیکشنوں کے نیش اسمبلی کے پرمینش اسمبلی کے لوگی پارٹیز میں آپ سوالوں پر سوال کر رہے ہیں میں پوری بات بھی نہیں کرتا دیکھیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں آج جو ہم نے عمران خان صاحب نے جو بات کی جب انہوں نے کہا اوپن ووٹنگ ہوگی عمران خان نے سپورٹ کیا ہمارے پاس جو جو الیکشن کمیشن تھا سپریم کورٹ تھا آئین میں تردی ایکٹ تھا پریزیڈنس کا پریزیڈنس کا آرڈنس تھا ہم وہ سارا لے کر آئے کہ یہ منڈی لگے ہی نہ آج آپ کو پتا ہے کہ ان کے جیتنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں اگر یہ معاملہ ہوتا ہی نہ تو آج ہمیں یہ جو امبیرسمنٹ جس کو آپ بھی بات کر رہی ہیں اور میں بھی بیٹا شرمندہ ہو رہا ہوں اور شاید کوئی اور کسی کوئی شرم آئے نہ آئے لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم لوگ شرمندہ ہیں آج تو اس مارکٹ کی وجہ سے ہیں جو مارکٹ لگی اور عمران خان نے پوری کوشش کی کہ وہ مارکٹ لگی نہ لگی آپ سپریم کورٹ سے جب رائے لے رہے تھے تو چیرمند سینٹ کے اندفاع سر حاصل بزر جو بھی آپ کو اللہ جنت حصیب کرے ان کو بھی یاد دلا دیتے ہیں وہ بھی بیوچارے کیا اللہ کو پیارے ہو گئے رہو گئے ہوتے ہوتے کیا کہتے کہتے اگر ہے تو چلائیے گا ضرور دکھائیے مگر نکالیے مگر میرا مسئلہ تو وہ تو ہے ہی کرپشن اور لالچ مگر سر اگر اسٹیبلشمنٹ اور تھرڈ پارٹی کورٹرز کا پریشر آئے نا وہ بھی مسکانڈکٹ ہیں اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایکچولی لین دین سے ہم ہڑ جاتے ہیں مگر اگر ہم پاورت دیئر رائٹ کورٹرز کو ایکٹیویٹ کر کے آپ لوگ جاتے ہیں کیا طریقہ ہے چونسٹھ لوگوں نے ہاتھ اوپر کیے دوندار انیس کے اندر سنجانی کی ووٹ آف کانفیڈنس میں اندر جا کے چودہ لوگ آئے مکر گئے تھے آپ کیا بات کر رہے ہیں آپ سنیں مورل سینٹس کی بات یہ ہے کہ ہم نے خرید و فروغ کی بات کی ہم نے اس کو ثبوت لائے اور بندے نکالے اگر کسی کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اثر ہے تو وہ آ کے بتائیں میرے پر اثر ہے مجھے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کی کال لی آئی نہ ہیدر کی نہ ہوتر کی بات نہ کریں آپ ایک مفروضہ پہ یہ ہماری حقیقت ہے شیخ صاحب یہ حقیقت ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کا پریشر تھا تو کیسے لوگ حفیظ کیسے آر گئے آپ تو سارے کہتے ہیں نہیں تھا نا آپ کے بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے سینئرز نا وہ ہوم بک کر رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ بھی سکون سے بیٹھی تھی اس کا مرکر جو کرنا ہے اگر ہم یہ ایکسٹیبلشمنٹ جیت جاتے آپ کے وفاقی وزیر کہتے ہیں فوج کو لوگ دیکھتے ہیں ووٹ دینے سے پہلے نہیں وہ کسی اور کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے اگر حفیظ شیخ آپ کا پوائنٹ یہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے آدمی وہ کیسے آر گئے پھر اگر ایجنسیز کی کچھ بارول ہوتا پہلی دفعہ یہ بڑے تھوڑے سے دائیں بائے کر رہے ہیں کبھی پیسے کی بات کرتے ہیں ان کے بندوں نے مجھے خود کہا ہے میں آن اوت کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں فون آ رہے ہیں ان کے بندوں نے تو یہ کیا بات کرتے ہیں نہ کریں ایسی باتیں ان کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے اور یہ جو بات کر رہے ہیں ابھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم مانتے ان کو کہ یہ واقعی ہے ڈیالوجی ان کی ہے یہ کہیں سینرنڈ میں ان کی یار عددی ایک سریعہ زیادہ ہے اپوزیشن کی ہم نہیں یہاں پہ کوئی گڑھ بڑھ کرتے دائیں بھائیں لوگوں کہتے ہیں بہت بہت شکریہ اپنے پاکستان کی تمام مجمداری ہے نون لیگ کی بھی پیپلز پارٹی کی بھی اور میرے ان بھائی پی ٹی آئی والوں کی بھی کہ یہ جو سولہ لوگ بکے ہیں وقال عمران خان صاحب انہوں نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کے کسی اور پارٹی کو ووٹ دیا ہے اس سے بڑی بغیرطی سیاسی سیٹم میں کوئی نہیں ہو سکتی اور ایسے بغیرطوں میں انٹرم کروں گا ایک تمام کی زمین جو اس پہ لالت دیتے ہیں اور پیسے خریدتے ہیں یہ الفاظ ان کے لیے بھی استعمال کریں کہ جو ناظرین لالت دینا لینا کسی بھی فارم کے اندر پریشر بھی اگزرٹ کرنا یہ سارے مسکانڈک کے زمرے میں آتا ہے this is all wrong doing this is not acceptable یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے یہ دو چیزیں آپ کے لیے acceptable ہیں باقی تین unacceptable ہیں it has to go either which way یہ سسٹم بھوس چکا ہے گل چکا ہے یہ سب کے سامنے یہ آئے ہیں جو اس کو درست اور صحیح کرنے کے لیے اب کھڑا ہو جائے گا عوام اس کے ساتھ ہوگی آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے won't ponder too much on that صرف اتنا کہوں گی کہ ہاں ہم آئے ہیں بہنے ہیں بیٹیاں ہیں مگر اس سے پہلے میں میں ہوں اور مجھے پہچاننا سیکھیں مجھے as an individual as a human being ایک انسان کے طور پہ پہ پہچاننا سیکھیں with my own likes dislikes choices everything else آپ اپنی نسلیں سوار لیں گے خواتین کو عزت دینا سیکھیں اور بیدار ہو کے جیئیں goodnight اللہ حافظ